آئی پیل دو ہزار چوبیس کا سولہمہ ٹی ٹی ونٹی میک جو کی ڈیلی کیپٹلز ورسس کلکاتا نائٹ رائیڈرز کے بچ میں کھیلا جانے والا ہے فائنلی میں بتانے والا ہوں اس میچ میں کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے ضروری یہ جاننا ہے کہ اس میچ میں کون سی ٹیم کس پہ بھاری رہنے والی ہے اگر یہ پتہ چل جاتا ہے نا بھائی تو بڑے ایزیلی ٹیم کیرڈ کر پاتے ہو تو آج میں فائنلی بتانے والا ہوں ان دونوں ٹیم میں کون سی بھاری رہنے والی ہے اور کون سی ٹیم اس میچ کو جتنے والی ہے تاکہ آپ ایک یونٹ ٹیم بنا سکے آسانی سے اچھے رینگ کو اچھیب کر سکے تو آج کے اس ویڈیو میں ٹوٹل دس ایسے پلیئر ہیں جن کو بھر بھر کے لوگ لے کے جا رہے ہیں اپنی ٹیموں پہ کیا وہ دس کے دس پلیئر چلنے والے ہیں تو ان میں کچھ ایسے پلیئر ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے جن کو آپ کو اپنے ٹیم سے باہر کرنے کی ضرورت ہے جو بڑے پلیئر ہیں اور ان کی جگہ کچھ ایسے پلیئر ہیں جن کا سیلیکشن پرسنٹس بہت ہی کم ہے لیکن وہ آج آپ کو بہت ہی اچھے پوائنٹ دے سکتے ہیں تو وہ کون سے پلیئر ہیں سب کچھ ایک ایک کر کے بتاؤں گا ٹینسل لینی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور سب سے زیادہ ایمپورڈنٹ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیم کومبینیشن میگا گرن لیگ کا پائنٹ بھی سے بتانے والا ہوں اس کے بعد سی بی سی کا رائٹ کومبینیشن کیا ہونا چاہیے وہ سب کچھ ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی یوٹیوبر کے یوٹیوب پہ جاگر کے آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں میں یہاں پہ سمجھانے والا ہوں یہاں کا پچھ ریپورٹ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے چونکہ پچھ ریپورٹ بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں 9 فکس پلیئر 6 ٹرم پلیئر بتانے والا ہوں جو میگا گرن لیگ کا پائنٹ بھی سے بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ہو سکتا ہے ساتھ ہی آج کے اس ویڈیو میں بھی میں نے گیوے رکھا ہوا ہے تو گیوے فرسٹ لائک فرسٹ کومنٹ کا اور سوپر کومنٹ کا ہے تو اگر آپ بھی گیوے میں پارچپیٹ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ فرسٹ سے کومنٹ کرنا اسٹارٹ کر دو اور پیارا سا کومنٹ کرنا تاکہ میں آپ کو گیوے مینر بنا سکوں تو چلو آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے دوستو فرسٹ سے اس ویڈیو کو لائک کر دے اپنوں کا پیار اور سمرتل ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دے تاکہ اس ویڈیو کا فیدہ سبل اٹھا سکے اپنے بھائی کا ہلپ کرو فرسٹ سے دوستوں میں شیئر کر دو چلو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں یہ جو میچ کھیلا جانے والا ہے یہ میچ کھیلا جانے والا ہے راجہ سیکھرا ریڈی اسٹیڈیم ویساکہ پٹنم گندر تین اپریل سارے سات بجے شام کو مطلب کہ کل یہ میچ شام کو سارے سات بجے کھیلا جانے والا ہے اب فائنالی ہم ایک ایک پوائنٹ پہ یہاں پہ بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس گراؤنڈ کا انیلائیسز کریں گے اور اس گراؤنڈ پہ پچھلے میچوں کا کیا پورفنس رہا ہے وہ اس پہ بھی نظر ڈالیں گے اور اس گراؤنڈ کا دیپت انیلائیسز کریں گے تاکہ ہم ایک یونک ٹیم کی نر کر پائیں چلو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ایبریج اسکور جو اس گراؤنڈ کا ہے وہ ہے ایک سو انسٹ کا ہائیسٹ اسکور ممبئی انڈیانز نے یہاں پہ بنایا تھا دو سو چھے رنگ چار بگیٹ کونسان پہ وہی پہ لویسٹ اسکور بھی ممبئی کا ہی ہے گرانوی رنگ پہ دس بگیٹ اب پچھ کنڈیشن کی بات کریں تو بائلینٹ سے رہ سکتا اب یہاں پر بات کریں اس گراؤنڈ پہ ٹوٹل میچے جو آئی پیل کے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل چودہ ہوئے ہیں بیٹنگ فرسٹ کرنے بارے نے سات میچے کو بین کیا اب یہاں پہ ایک بھی میچ ٹائی نہیں ہوا ہے ویلیو اسکورنگ پرنگ پہ آپ نظر ڈالو گے تو ڈیر سو سے نیچے چھے بار بنایا ہے وہیں پہ ڈیر سو اور ایک سو نتر کے بیچ میں دو بار بنایا ہے اور ایک سو ستر اور ایک سنہ واسی کے بیچ میں تین بار اور ایک سو نبی سے اوپر تین بار تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہ جانا ضروری ہے کہ جو بھی ٹیم تہجی تے گی وہ کیا کرے گی فرسٹ باولنگ کرے گی یا فرسٹ بیٹنگ کرے گی تو میں آپ کو بتا دوں وہ فرسٹ باولنگ کرنا پسند کرے گی مجھے ایسا لگتا ہے فرسٹ باولنگ کرنا پسند کرے گی ویسے اس کے اوپر ہے وہ فرسٹ بیٹنگ بھی کر سکتا چونکہ دونوں کو ایڈوانٹیج ہے لیکن مجھے لگتا ہے فرسٹ باولنگ کرنا زیادہ بیٹر رہے گا اس لیے فرسٹ باولنگ کرنا پسند کرے گی اب یہاں پہ بات کریں پچھلے ریکارڈ کے اکورڈنگ یہ پیچ بالنس دکھایا گیا ہے وہی پہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہائی اسکوری میچ ہوگا یہ ہائی اسکوری میچ ہوگا اور ایکسپیکٹر اسکور کے بات کریں تو یہاں پر ایک سو ستر سے لے کر کے ایک سو اسی کا اسکور آپ کو بنتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو یہ بیٹنگ فرینلی پیچ رہنے والا ہے آج کا یہ جو میرا پیڈکسن ہے یہ بیٹنگ فرینلی پیچ رہ سکتا ہے اب اسکورنگ آپ کو ٹیم کیسے کیلئر کرنا ہے وہ فائنلی سب کچھ ایک ایک کر کے میں آگے بتانے والا ہو چلو آگے بڑھتے ہیں آگے یہاں پر بڑھتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم اس گراؤنڈ کے تین میچوں کا لیکھا جو کا دیکھیں گے جو لاسٹ کے تین میچ ہوئے نا اس کے اوپر نظر ڈالیں گے تاکہ آسانی ہو آگے جو میچ آنے والا ہے نا اس میں کیا ہو سکتا ہے فائنلی یہاں سے آپ کو پتا چلنے والا ہے تو دیکھو یہاں پر 31 مار 2014 کو میچ کھلا گیا یہاں پر فرسٹ بیڈنگ کرتے ہوئے 191 رن بنا فرسٹ بیڈنگ کرتے ہوئے لیکن یہاں پر یہ ڈیفینڈنگ پاور بکٹ تھا مطلب کہ فرسٹ بیڈنگ کرنے والے نے میچ کو ون کیا اب دیکھو یہاں پر فرسٹ نینگ میں پانچ بکٹ گرے اور سیکنینگ میں چھ بکٹ ٹوٹل یہاں پر گیارہ بکٹ گرے تھے پیسر کو یہاں پر نو بکٹ اور سپننر کو صرف دو بکٹ یہ چیز دھیان میں رکھنا یہ دیفینڈنگ پاور بکٹ تھا اب یہاں پر دس مائی 2019 کی بات کریں تو یہاں پر ڈیلی نے فرسٹ بیڈنگ کرتے ہوئے 147 رن بنایا اب دیکھو یہاں پر سی ایس کے نے چیز کر دیا یہ چیزنگ پاور بکٹ تھا اب یہاں پر دیکھو فرسٹ نینگ میں نو بکٹ گرے اور سیکنینگ میں چار ٹوٹل یہاں پر تیرہ بکٹ گرے پیسر کے کھاتے میں چھے اور سپننر کے کھاتے میں یہاں پر سات بکٹ آج آتے ہیں یہاں پر نو مائی 2019 کی بات کر لیں ہیدر آباد اور دلی کے بچے میچ ہوا ہیدر آباد فرسٹ بیڈنگ کرتے ہوئے 172 رن کا اسکور کیا اب یہاں پر بھی چیز کر دیا دلی نے دیکھو 165 رملا کر گئے اب دیکھو یہاں پر فرسٹ نینگ میں سات بکٹ گرے اور سیکنینگ میں سات ٹوٹل یہاں پر چودہ بکٹ گرے تھے اب دیکھو کہ یہاں پر دس بکٹ پیسر کے کھاتے میں اور چار بکٹ اسپننر کے کھاتے میں تو یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹس کیا ہوگا کہ پہلا جو میچ ہے یہاں تین میچوں میں یہ دیفنڈنگ پاور بکٹ پہ تھا وہی پر دو میچ یہاں پر آپ کو چیزنگ پاور بکٹ کا نظر آیا ہے اس لیے بول ڈاؤن کہ یہاں پر جو بھی ٹیم ٹوس جیتے گی یہ دیکھتا ہے کہ دو تین چار میچ پہلے کیا ہوا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ فرسٹ بالنگ کرنا بہتر رہے گا اور بالنگ کر بھی سکتی ہے اب ایک چیز آپ نے یہاں پر نوٹس کیا ہوگا کہ اسپننر کے اگنسٹ اسپننر کے پیکچھا یہاں پر پیسر کو زیادہ تربیکٹس ملتے ہیں تو کیا پیسر کو زیادہ لے کے جانا ہے یا پھر اسپننر کو لے کے جانا ہے اب کس اسپننر کو لینا ہے کس پیسر کو لینا ہے میں سب کچھ ایک ایک کر کے بتاؤں گا تینسن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پہلی بار اگر آپ ہمارے چینل پہ آئے ہو پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہونا فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لو چونکہ لاکھوں لوگ اس چینل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو پیچھے نہیں رہا نیچے لال پرن دیکھ رہا ہو جلدی سے سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں بیل آئیکن جو دیکھ رہا ہے نا اس کو بھی آل پر سیٹ کرنا تاکہ جب بھی میں کوئی فریس بیلو لاؤنا اس کا لیڈفیکشن سب سے پہلے آپ تک کہنچے اور پھر اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ٹیلیگرام چینل کو جوائن کرنا ہے جس کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرائب میں اور فرسٹ پرمنٹ میں ٹاپ پر پینکا وہ مل جائے گا جہاں آپ بڑے آسانی سے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں چونکہ یہاں پر میں سب کچھ فری میں دیتا ہوں ایک بھی پیسہ آپ کا نئی رکھتا ہے اور سامنے آئی پیل ہے اور ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے تو ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر رکھ لو یہاں پر میں سب کچھ آپ کو فری میں دیتا ہوں کہیں اور جانی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب کر لو چلو تو آگے بڑھتے ہیں آگے یہاں پر بڑھتے ہیں اور ہم یہاں پر چلتے ہیں اور اس گراؤن پر بولنگ پر فینٹس کیا ہے فائنلی دیکھنے والے تو پچھے تین میچوں کا ہم لیکھا جو کہاں پر دیکھنے والے ہیں تو پیسر کو پچھے تین میچوں میں پچیس بکٹ ملیں وہیں پہ فرسٹ نیگ میں چودہ اور سگرینڈ میں گیارہ دونوں ایننگز کے لیے یہاں پر پیسر اچھے خاصے بکٹ سے لے کر جا سکتے ہیں اب اسپنر کی بات کے پچھے تین میچوں میں تیرہ بکٹ ملیں فرسٹ نیگ میں ساتھ اور سگرینڈ میں چھے یہاں پر کوالیٹی اسپنر کو آپ کو اپنی ٹیم میں کنسیرر کرنا ہے اہرے گہرے کو نہیں رکھنا ہے ایسے اسپنر کو رکھنا ہے جو کوالیٹی رکھتا ہو جو آپ کو اچھے خاصے بکٹ سے دینے کی طاقت رکھتا ہو تو یہ چیز آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے اب دیکھو ایک چیز آپ کو یہاں پر دھیان میں دیکھنا ہے دیکھو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے پچیس اور دس پہتیس اور تین ارتیس بکیٹس یہاں پہ تین میچوں میں گرے ہیں اب ارتیس بکیٹس یہاں پہ تین میچوں میں گرے ہیں تو تین سے کلکولیشن کرو گے تو بارہ سے تیرہ بکیٹس یہاں پہ پر میچ میں گر رہے ہیں پسیلے ریکارڈ کے گارڈنگ اس لیے بول رہا تھا کہ یہ بالنس ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ میچ آپ کو ہائی اسکوری میچ ہو سکتا ہے جہاں پر بیٹس من کو زیادہ ہے یہاں پہ ایروانٹیج مل سکتا ہے یہ چیز میں آپ کو بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے ایک اورڈنگ ٹیم کو کریئر کرنا چاہیے آپ کو اب یہاں پہ ہیٹوے ریکارڈ کی بات کریں جب یہ دونوں ٹیم پچھلے تیتیس میچوں میں آمنے سامنے ہوئی تو ان کا کیا ریکارڈ رہا کیا پورفنس رہا فائنلی سب کچھ یہی پہ جاننے والے ہیں کہ کون سی ٹیم اس میچ میں بھاری پر سکتی ہے کون سی ٹیم اپنے پالے میں اس میچ کو کر سکتی ہے یہ اگر ہم جان لیتے ہیں تو ٹیم کریئر کرنا بہت ہی آسان ہو سکتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو کومبینیشن ہی بتانے بڑا ہوں کتنے کھراری کس ٹیم سے رکھنے ہیں تاکہ آپ آسانی سے ٹیم کریئر کر پاؤ دیکھو پچھلے تیتیس میچوں میں ڈی سی نے سولہ میچز کو ون کیا سولہ میچز کو ون کیا اس کے بعد یہاں پہ سولہ میچز کو ون کیا ککی آر نے ایک میچ نو ریزیل پہ تھا برابری کا معامل ہے بھائی برابری دیکھ سکتے ہو لیکن مجھے جو لگتا ہے 50% یہاں پہ وننگ چانسز ہیں مجھے جو لگتا ہے میرا جو فیوریٹ ہونے والا ہے ککی آر ککی آر میرا فیوریٹ رہنے والا ہے میں زیادہ تر ٹیم نہ ککی آر کے فیوریٹ بنانے والا ویسے ایک آر ٹیم میں یہاں پہ ڈیسی کے فیور میں بنا سکتا ہوں چونکہ میں شوی seu کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے ٹیم ککی آر کے فیور میں میں زیادہ تر ٹیم بناوں گا اب ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے 6 کھراری کھرار کا رکھنا ہے اور 5 کھراری یہاں پر ڈلی کا رکھنا ہے اگر ڈلی کی طرف سے بناتے ہو تو 6 دلی کا رکھنا ہے اور 5 رکھنا ہے کے کے آر کا اب کیسے رکھنا ہے کچھ اکے کر کے بتاؤں گا چلو آگے بڑھتے ہیں آگے یہاں پہ بڑھتے ہیں اور last match ہم دیکھ رہتے ہیں جب last match کہکی آر ڈی سی کے بیچ میں جو last match ہوا نا اس میں کیا ریکارڈ رہا ہے کیا آپ اور فیلز رہا ہے کون سی ٹیم match کو جیتی تھی فائنلی وہ ہم دیکھ رہتے ہیں دیکھو 20 اپریل 2030 کو match ہوا تھا کہکی آر ڈی سی کے بیچ میں کہکی آر فرسٹ بینی کرتے ایک سو ستائیس رن بنایا تھا دس بگیٹ کے انسان پہ بیس اوبر میں وہی پہ ڈی سی نے ایک سو اٹھائیس رن بنا کر کے چھ بگیٹ کے انسان پہ انیس اوبر دو بول میں match کو win کر لیا چار بگیٹ سے ٹھیک ہے نا اب دیکھو اس match میں کون کون خیراری اچھا پورفرنس کیا تھا وینٹس ایئر زیرو پہ رہا سنیل نارائنے چار رن اور زیرو بگیٹ نتیس رانہ چار رن دو بگیٹ آنڈری رہا سال 38 رن ناباد زیرو بگیٹ ورن چکرورتی دو بگیٹ اب دیکھو یہاں پر آپ کو یہ چیز اپنے دیماغ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نا کون خیراری کتنا اچھا کیا تھا کون خراب کیا تھا اب دیکھو سنیل نارائنے کا مجھے لگتا ہے کہ فارم واپس آ رہا ہے تو آپ کو اپنی ٹیم میں کنسیلیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر دیلی کی طرف سے بات کریں تو ڈیویڈ وارنر نے اچھا کیا تھا سنتاورڈن کا شاندار پڑی کیا تھا پرثیویسہ 13 رن اکثر پٹیل 19 رن ناباد دو بگیٹ بھی لیا تھا ٹھیک ہے نا انڈیچ نوڈجے اور رشان سربا نے دو دو بگیٹ لیا تھا کھلدی پیادہ بھی دو بگیٹ لیا تھا اب ان خراریوں پر آپ نظر بنا کے رکھ سکتے ہو دیکھو یہ سارے خراریوں پر آپ نظر بنا کے رکھ سکتے ہو تو یہاں پر ایک خراری بیکٹیس ایئر کو آپ اپنی ٹیم میں بیک کر سکتے ہو چونکہ پیچھلا میچ آپ نے دیکھا ہوگا بہت اچھا کیا ہے اور ہوتا ہے لائے میں جب آ جاتا ہے نا تو لگاتار چلتا رہتا ہے سنی لانے کا بھی وہی حال ہے نتیس رانہ کم بیک کر رہا ہے تو نتیس رانہ کے ساتھ آپ جا سکتے ہو اس میچ میں آپ کو بالنگ کرتا ہو آپ دیکھ سکتا ہے کیوں کرتا ہوا دیکھے گا وہ فائنیلی میں آپ کو بتاؤں گا چلو آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیلی کپٹلز کا پلینگ ایلیٹ تو کچھ ایسا رہنے والا ہے ڈیویڈ وارڈنر پرتوی سا یہ دونوں اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے مطلب ڈیلی کپٹلز کا ایسا پلینگ اوپننگ نہیں سکتا ہے اب دیکھو یہاں پر پانچ کومن پلئر ہیں اب وہ کون سے پلئر ہیں جن کو بھر بھر کے لوگ لے کے جا رہے ہیں تو ڈیویڈ وارڈنر کومن پلئر اس کے بعد یہاں پر میچل مارس کومن پلئر ڈیسا پنت کومن پلئر اکسر پٹل کومن پلئر اب یہاں پر خلیل احمد کومن پلئر یہ پانچ ایسے کھراری ہیں جو ایٹی پرسنٹ لوگوں کی ٹیم پر آپ کو نظر آنے والے ہیں پانچ یہ ایسے کھراری ہیں اب یہ پانچوں کا پانچ کیا چلنے والے ہیں تو اسی پر انیلائیسز ہم کرنے والے ہیں ان میں کون سا کھراری کو آپ کس کنڈیسن میں لے کے جا سکتے ہو کون سا کھراری کس کنڈیسن میں فلاف ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ایک ایک کر کے بتاؤں گا ٹینسل لیلی کی ضرورت نہیں ہے بھائی چلو آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کلکتہ کی طرف سے دیکھ لیتے ہیں تو کلکتہ کے پلئر احمد فریف سالٹ اور سنین نرانے یہ دونوں اپننگ کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے تو کلکتہ کا پلئر احمد ایسا رہ سکتا ہے باقی اس میں یہاں بھی پانچ ایسے کھراری ہیں جو کومن ہیں جن کو بھر بھر کے لوگ اپنی ٹیم میں کنسیرر کیے ہوئے ہیں اور لوگ لے کے جا رہے ہیں تو کیا یہ پانچوں کے پانچ چلنے بارے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے پانچوں کا پانچ چل جائے گا نہیں چلے گا اب وہ کون سے کھراری ہیں دیکھ لو فلیپ سالٹ کومن پلیئر سلیل نارانے کومن پلیئر اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پر یہاں پر دیکھو آندری ارسل کومن پلیئر یہاں پر دیکھو گے ہرسی ترانہ کومن پلیئر یہ چار ہو گئے نا اب دیکھو یہاں پر بینکٹیس ایئر بھی کومن پلیئر پچھلے میٹ میں بینکٹیس ایئر چلا لوگ بھر بھر کے لوگ لے کے جا رہے ہیں سویل نارانے کو بھی بھر بھر کے لوگ لے کے جا رہے ہیں پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا سوری نیزارے کو لوگ کم کیوں لے رہے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ اس سمیتے میں چلے گا وہ چلا تھا اور دیکھو بھر بھر کے لوگ لے کے جا رہے ہیں تو کیا یہ سارے پانچوں کا پاتھ چلنے والے ہیں اب ان میں سے کون خیراری کس کنڈیسر میں فیل ہوگا وہ سب کچھ ایک ایک کر کے بتاؤں گا ٹینسل نے لیکی ضرورت نہیں ہے چلو آگے بڑھتے ہیں آگے یہاں پر بڑھتے ہیں اور یہاں پر بکیٹ کی پرسکسن کی ہم بات کر لیں دوستو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ڈیلی کپٹلز کی طرف سے ریسیپ پانچ اور ابھیسیک پوریل یہ دو خیراری آپ کو کھلتے ہوئے یہاں پر دیکھیں گے اب ان دونوں میں ایمپورڈنٹ کون ہوگا تو ریسیپ پانچ کی بات کریں لگاتار اچھا کر رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں یہ ہیٹو ایڈ میں ایک کس کیوریج ہے تیتیس کا ایوریج یہاں پہ چونتیس کا ایوریج یہاں پہ تو ہیٹو ایڈ میں تھوڑا سا ایوریج کم ہے لیکن پھر بھی پھر بھی اچھا کر سکتا ہے اب اسے ایک پوریل کی بات کریں تو میں تو لے کے نہیں جانے والا باقی آپ گرین لیگ کا پانچ اپی سے ٹرائی کر سکتے ہو کولکتا کی طرف سے فلیپ سالٹ کھلتا ہوا دیکھے لگاتار اچھا کر رہا بھائی یہاں پہ دیکھ سکتا ہو کوئی ریکارڈ نہیں یہاں پہ کوئی ریکارڈ نہیں لیکن اچھا کر سکتا ہے بہت بڑا پلیئر ہے اور ٹچ میں بھی ہے تو یہاں پر آپ کو ایک سے دو کا کومیریشن رکھنا چاہیے زیادہ تر میں دو خیراریوں کو لے کے جاؤں گا ریسپانت اور فلیپ سالٹ لیکن ایک کو بھی ٹرائی کروں گا اب دیکھو یہاں پر میرا فیوریٹ کون ہوگا تو یہاں پہ ریسپانت بھی میرا فیوریٹ ہے اور فلیپ سالٹ یہ فیوریٹ ہے لیکن ایک میں کس کنڈیشن میں لوں گا جب فرسٹ انہی میں ڈیلی کپٹلز بیٹنگ کرتی ہے تو اس کنڈیشن میں میں ریسپانت کو اکثر ٹیم پہ لے کے جاؤں گا سیکنڈ بیٹنگ کرتی ہے تو میں ڈراب کرنے کا رسک لے سکتا ہوں اور اس کی جگہ فلیپ سالٹ کو اپنی ٹیم میں رکھوں گا سنگل اور ایک ٹیم میں کیا کروں گا کولکاتا اگر فرسٹ بیٹنگ کرتی ہے تو فلیپ سالٹ کو ڈراب کرنے کا رسک میں ایک آر ٹیم پہ لے سکتا ہوں اور اس کی جگہ ریسپانت کو میں بیک کر سکتا ہوں یہ چیز ہے باقی کچھ ٹیموں پہ میں دونوں کو لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے نا یہ کومبنیشن آپ کو کرنا ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بیٹنگ سیسن کی بات کر لیں تو بیٹنگ سیسن میں ڈیلی کیپنلز کی طرف سے ڈیویڈ وارنر پریتھویسا اور ٹیسٹن ایسٹرام یہ تین کھاڑی کھلتے ہوئے دکھیں گے اب یہاں پہ ڈیویڈ وارنر دیکھو لگتار اچھا کرنا ہے بھئی یہاں پہ چوالیس کا ایبرج ہے ایک آون کا ہے ایک تالیس کا ہے ہٹانے کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا پریتھویسا کی بات کریں کم بیک کر سکتے ہو لیکن فرسٹ ایننگ کے لیے اگر فرسٹ ایننگ میں بیٹنگ آیا تو زیادہ بیٹر کرتا ہے پریتھویسا فرسٹ ایننگ میں جب بیٹنگ آتا ہے تو زیادہ بڑیہ کرتا ہے ویسے ہٹوڑ میں اچھا ریکارڈ ہے آپ لے کے جا سکتے ہو اب سٹمپ کی بات کے لیے تو میں تو لے کے نہیں جانا والا میں کٹ ماروں گا یہاں دو کھلاری یہ امپورنٹ ہے سکتا ہے کلکاتا کی طرف سے چار کھلاری کھلتے ہوئے دیکھیں گے وینکٹس ایئر سریس ایئر نتیس رانہ اور رینکو سنگ یہ چار کھلاری کھلتے ہوئے دیکھیں گے اب وینکٹس ایئر کی بات کے پچھے میچ میں شاندار پاری کھلتا تھا پچاس رنگ کا یہاں پہ دیکھ سکتا ہے اٹھارہ کا بیٹی سیب رج ہے پانچ میچ میں دو بھی کٹ ہے اس کے بعد وینیو پہ ریکارڈ نہیں ہے تو وینکٹس ایئر کو میں سیکنڈ ایننگ کے لئے ٹرائی کر سکتا ہوں سیکنڈ ایننگ میں جب بیٹنگ آیا ہے نا کلکاتا کی تو میں ٹرائی کر سکتا ہوں اپنی ٹیم پہ باقی فرسٹ ایننگ کے لئے ڈراب کرنے کا رسک میں لے سکتا ہوں ویسے ایک آٹ ٹیم پہ ٹرائی کرنوں وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے نا سریس ایئر کی بات کہیں تو سریس ایئر کو دونوں کنڈیشن میں آپ کچھ ٹیموں پہ ٹرائی کر سکتے ہو کنڈیشن کوئی بھی اپلائی نہیں ہے فرسٹ ایننگ کے لئے پھر سگن ایننگ کے لئے وہ آپ کے اوپر ہے نتیس رانہ کو بھی آپ کو کچھ ٹیموں پہ ٹرائی کرنا چاہیے چونکہ باولنگ سے بھی بیک اپ اس میچ میں آپ کو دے سکتا ہے اور میرا فیوریٹ بھی رہنے والا ہے اس میچ میں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک تیس سکائی بریج ہے بیٹنگ سے اور پندرہ میں تین بیکٹ ہے تو یہاں پر کہیں نہیں کہیں اس کا بیٹل ہے تو بولنگ بھی ایک آدو بڑ کر سکتا ہے اور بیکٹ بھی لے سکتا ہے اب یہاں پر رینکو سنگھ گرین لیگ میں ٹرائی کرنا کیسے کرنا ابھی میں بتا رہا ہوں یہاں پر دیکھو تین سے چار کا کومنیشن رکھنا ہے زیادہ مت رکھنا تین سے چار کا اب یہاں پر میرا فیوریٹ رہنے والا ہے ڈیویڈ وارنر میرا فیوریٹ رہے گا دونوں کنڈیشن میں اس کے بعد یہاں پر میرا فیوریٹ کون رہے گا نیتی سرانہ یہ دو خیلالی میرے فیوریٹ ہیں باقی آپ روٹیٹ کر سکتے ہو جیسے کہ ڈیویڈ وارنر کے ساتھ آپ پردھوی ساک کو بھی رہ سکتے ہو جیسا میں نے کنڈیشن بتا دیا یہاں بھی بینکٹے سیر کا کنڈیشن بتا دیا اگر یہاں پر سیرے سیر کو آپ ڈاپ کرتے ہو تو رنگو سنگ کے ساتھ جا سکتے ہو نیتی سرانہ تو میرا فیوریٹ ہے لے کے جانا بنتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے روٹیٹ کرنا بھائی روٹیٹ کرنا ہے گرینڈ لیگ کا مطلب ہے روٹیٹ کرنا ایسی ٹیم کومبینیشن بنانا جو اور کسی کا نہ ہو مطلب رکس تو لینا بنتا ہے بھائی ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں آگے یہاں پر بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں آل آنڈ سیکشن میں دیکھو یہ جو میں نے بتایا نا کہ دس دس پیئر لوگ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں ان میں سے کس کو ڈراب کرنا ہے وہ یہی پر میں بتا رہا ہوں اب مطلب اس کو افزرب کرنا میں کیا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا دیکھو یہاں پر مچل مارس اور اکسر پرہ لیے ڈیلی کپنلز کی طرف سے کھلتا ہوا دیکھے گا آل آنڈ سیکشن میں اب یہاں پر مچل مارس کے پروفینس پر ریزر ڈالو گے تو اٹھار رن زیرو بکیٹ تیس رن بیس رن سولہ رن ایک بکیٹ چھبیس رن ایک بکیٹ بہتر رن ایک بکیٹ اب یہاں پر دیکھو گے بیٹنگ سے چھے کا ایبریج ہے اور تین میں دو بکیٹ ہے یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے تو دیکھو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ویلیو پر بھی کوئی خاص نہیں ہے ہیڈ ٹو ہیڈ میں بھی کوئی خاص نہیں ہے تو مچل مارس کیوں رہے گا پائی میری ٹیم پر کیوں رہے گا بھر بھر کے لوگ لے کے جا رہے ہیں تو بھائی کیوں نہیں ڈروپ کر دو تو کب ڈروپ کرنا ہے فائنیلی ابھی بتا رہا ہوں اکثر پٹیل کی بات کریں سات رن ایک بکیٹ پندرہ رن ایک بکیٹ ڈریم ٹیم میں آپ کو بنتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور اکثر پٹیل کا بیٹل بھی ہے جو آپ کو پتا چلے گا آگے یہاں پر ہیٹو ہٹ میں بات کریں انیس رن میچ میں تیرے بکیٹ ہے تیرے کیاوریج یہاں پر پانچ میں چار بکیٹ ہے بینیو پر اس طرح سے اکثر پٹیل اس میچ میں آپ کو ڈریم ٹیم میں بنتا ہوا دیکھ سکتا ہے کولکتا کی طرف سے بات کریں سوین لارانے اندریہ رسل اور انوکول یہ تین خیاری کھلتے ہوئے دیکھیں گے سوین لارانے کی بات کریں تو بھائی بیک اپ کر لیا تو آپ اپنی ٹیم میں کنسیلر کر سکتے ہو اب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بیٹر بھائی فرسٹ انیگ میں اس کے لئے ٹرائی کر سکتا ہو اس کے بعد انوکول رائے کو تو میں نہیں لے کے جانا والا باقی آپ گرین لگ میں چاہو تو ٹرائی کر لینا تو دیکھو یہاں پر یہاں پر دو سے تین کا کومبینیشن آپ رکھ سکتے ہو اب یہاں پر میرا فیوریٹ کون ہونے بلا ہے تو اس میچ میں اندریہ رسل تو میرا فیوریٹ رائے گا اور اکثر پٹیل میرا فیوریٹ رائے گا یہ دو خیاری میرا فیوریٹ ہے باقی سونیل نرائنے کو بھی اس میچ میں آپ دیکھیں گے ڈیم ٹیم میں بنتا ہوا دیکھے گا لیکن فرسٹ ہننگ کے لئے جب بولنگ آنا تو زیادہ بیٹر رہے گا ادروایز آپ میسل مارس کے ساتھ بھی جا سکتے ہو کوشٹیم پر دیکھو زیادہ ٹیم بناتے ہو نا بھائی تو یہ چار کو بھی ٹرائی کرنا بہت کم لوگ ٹرائی کریں گے یہ چیز ٹرائی کرنا چار کو بھی یہ چار ہے نا جیسے سونیل نرائنے اندرے رسل اکسرپریل میسل مارس یہ چار بھی ٹرائی کر سکتے ہو اگر زیادہ ٹیم بناتے ہو تو ٹھیک ہے نا باقی تین آپ ٹرائی کر سکتے ہو ڈوٹرے دکھر کے ٹھیک ہے نا چلو آگے بڑھتے ہیں آگے یہاں پر بڑھتے ہیں اور یہاں پر بولنگ سیسر کی بات ہم یہاں پر کر لیں بھائی تو ڈیلی کپٹلز کی طرف سے بولنگ سیسر میں کلدی پیادہ مکیس کمار انڈیچ نوڑ جے خلیل احمد یہ چار کھراری کھلتے ہوئے آپ کو دکھیں گے کلدی پیادہ کی بات کے لئے لگاتار بکٹ لے رہا کہنی کے بات نہیں ہے تین مچ میں دس بکٹ ہے ہیٹوڑ میں بہت اچھا ریکوڑ ہے تو ایمپورنڈ رہے گا اس میچ میں بکٹ لے کے جا سکتا ہے مکیس کمار کی بات کرے دو میچ چو سو بکٹ لے رہا ہے ایک میں ایک بکٹ ہے یہاں پہ ہٹوڑ میں ایک میں تین بکٹ ہے بینیو پہ تو مکیس کمار بھی بکٹ لے سکتا ہے انیچ نوڑ جے کی بات تو انیچ نوڑ جے کا اس میچ میں جو ہے نا بیٹل بھی ہے تو بکٹ لے کے جا سکتا ہے خلیل احمد تو لے گا ہی بکٹ تو یہ سارے بکٹ لے کے جائیں گے تو کیا ستاروں کو لے کے جانا ہے نہیں بھائی سب کو لے کے نہیں جانا ہے کولکتا کی طرف سے بات کریں میچال سٹارک ہرسی ترانہ اور برون چکرورتی یہ تین کھاری کھلتے ہوئے دیکھیں گے میچال سٹارک کی بات کریں لگتار تین میچوں سے فلاف ہو رہا ہے چوبیس کروڑ میں بکا بھائی تو کس تو فائدہ ہونا چاہیے نا ٹیم کو کولکتا کو بڑھیا فائدہ کر رہا ہے میچال سٹارک تین میچوں سے کوئی بھی بکٹ نہیں دے رہا ہے اب یہاں پہ ہیٹو ہیٹ میں چار میں چھے بکٹ ہے تو یہاں پر ہیٹو ہیٹ کے ایکارڈنگ ڈیلی کیپٹلز کے ایکارڈنگ آپ یہاں پہ ایکارٹیم پہ ٹرائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا باقی آپ دیکھ لینا اپنے حساب سے کر لینا ہرسی ترانہ کو آپ ٹرائی کرنا دونوں انہیں کے لیے ورون چکرورتی آپ ٹرائی کر سکتے ہو سکنی انہیں کے لیے زیادہ ایمپورننٹ رہے گا جب بولنی آئے کو رکھتا کی ٹھیک ہے نا اب دیکھو یہاں پر آپ کتنے کا کومبنیشن رکھو گے تو یہاں پر تین چار پانچ کا کومبنیشن رکھنا یہ تین طرح کا کچھ ٹیم پہ تین کچھ ٹیم پہ چار کچھ ٹیم پہ پانچ لیکن پانچ زیادہ بیٹر رہ گا گرن لیگ کا پائنٹ ایوی سے چونکہ یہاں سے کھراری کم لوگ لے کے جا رہے ہیں مطلب سیکسن پرسنٹس کم ہے اس لیے اگر یہاں سے پانچ کھراری کو بکٹ مل گئے گرن ٹیم کا حصہ پانچ یہ کھراری بن گئے تو آپ بہت ہی اچھی رینکنگ پہ جا سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ سی دھیان بگنا اب دیکھو یہاں پر میرا فیوریٹ کون ہونے والا تو دیکھو اس میچ میں سیکنڈ ایننگ کے لیے اگر ڈیلی کپٹلز کی بولنگ آتی ہے تو میں یہاں پر کھل دی پیادب کو یہاں پر فیوریٹ بناوں گا ٹھیک ہے نا اب فرسٹ ایننگ کے لیے آموکیس کمار موکیس کمار دونوں ایننگ کے لیے ہو سکتا ہے خلیل آمد کو تو لے کے جاؤں گا یہ لیکن یہاں کنڈیشن اپلائی ہے یہ دیکھ رہے نا کنڈیشن اپلائی ہے سیکنڈ ایننگ میں اگر بولنگ آتے ہیں ڈیلی کپٹلز کا تو کھل دی پیادب کو کروں گا اور اگر سیکنڈ ایننگ میں یہاں پر کھل کتا کیا تھی ہے تو ورن چکر ورثیو کروں گا ان دونوں میں سے کسی ایک کو کروں گا ٹھیک ہے نا اب دیکھو یہاں پر خلیل آمد اور موکیس کمار یہ فیوریٹ ہے اور یہاں پر ہرسی ترانہ میرا فیوریٹ ہے یہ تین خیاری فیوریٹ ہے باقی آپ روٹیشن بائیز یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا انیچ نوڈجے کو بھی ٹرائی آپ کر سکتے ہو بیٹل آگے دیکھ لینا چلو اب آگے بڑھتے ہیں آگے یہاں پر بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم جان لیتے ہیں کہ ڈیلی کپٹلز کی طرف سے کون خیاری کتنے اوبر فکنے والا ہے تو خلیل آحمد چار کا چار اوبر آپ کو فکتا ہوا نظر آئے گا عشان سرما اگر کھلتا ہے نا تو تین سے چار اوبر چونکہ بیٹل ہے مچل مارس کی بات کریں یہ ایک سے دو اوبر کرتا ہوا دیکھے گا اکثر پٹل تین سے چار اوبر کرتا ہوا دیکھے گا کلدی پیادل چار اوبر کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے باقی آپ دیکھ سکتا ہے مکیش کمار دو سے تین اوبر اس طرح سے یار اوبر بٹیں گے ٹھیک ہے نا انیچ نوڈجے دو سے تین اوبر اس طرح سے کر سکتا ہے اسٹارڈی اوبر خلیل آحمد انیچ نوڈجے اکثر پٹل اس کے بعد دیتھوبر یہاں پہ مکیش کمار انیچ نوڈجے اور مسلم آرس اوکھریل آحمد اس طرح سے آپ کو اوبر پھیکتے ہوئے دیکھیں گے کھلاری ٹھیک ہے نا اب اس کے ایک آرڈنگ بولرز کو اپنی ٹیپ میں ایزیلی آپ کنسیلر کر سکتے ہو اب یہاں پہ آ جاتے کولکتا نائی ٹیلرز کی طرف سے تو دیکھو یہاں پہ میچل اسٹارک آپ کو چار اوبر کرتا ہوا دیکھے گا ہرسی ترانہ چار اوبر کرتا ہوا دیکھے گا سلی نارانے چار اوبر کرتا ہوا دیکھے گا آندری رسل یہاں پہ دو سے چار اوبر کرتا ہوا دیکھے گا اس کے بعد یہاں پہ سویاس سرماگر کھلتا ہے تو دو اوبر کرتا ہوا دیکھے گا گورنچ چکرورتی یہاں پہ تین سے چار اوبر کرتا ہوا دیکھے گا اس کے بعد انوکول روائے ایک سے دو بار کرتا ہوا دیکھے گا مشل اسٹاک ہرسی ترانہ انوکول روائے اس کے بعد دے تو بن نرائنے اور رسل ہرسی ترانہ مشل اسٹاک اس کے ایک آرڈنگ آپ بولرز کو اپنی ٹیم میں کنسیڈر کر سکتے ہو اب دیکھو بینج پہ جو یہاں پر پلیئر بٹل سب سے پہلے دیکھ رہے تھے تو ڈیلی کپنلز کی طرف سے یہ دیکھ سکتے ہو سارا بیٹل ہے اب اس کے ایک آرڈنگ جیسے ڈیلی کپنلز کو مشل اسٹاک نے ایک بار آؤٹ کیا اندرہ سل نے آؤٹ کیا سوینلہ رانے نے آؤٹ کیا دو بار ورن چکرونتی نے دو بار آؤٹ کیا اس طرح سے اس کا سکرین سوٹ بھی آپ لے سکتے ہو اب یہاں پر بھی دیکھ لو کولکتا کی طرف سے اس کا بھی سکرین سوٹ لے کر کے نا آپ ایک یونیک ٹیم بنا سکتے ہو کون ایسا بولر ہے جو کس بیٹسمن کو ڈومینٹ کرتا ہے اور کون ایسا بیٹسمن ہے جو کس بولر کا اگرہ سٹیگل کرتا ہے اس کے ایک آرڈنگ آپ بڑے ایزیلی ٹیم کو کر سکتے ہو اب یہاں پر ڈیلی کپنلز کی طرف سے یہ سارے کھراری جو بینچ پہ بیٹھے ہونا ان کا انفارمیشن ہے اب یہاں پہ ایمپیکٹ پلیئر کون ہو سکتا ہے یہ جاننا ضروری ہے بھائی تو دیکھو یہاں پہ ایسانت شرما ایمپیکٹ میں آ سکتا ہے اور یہاں پہ جے ریچارٹسن یہ دو کھراری پہ مجھے شک ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں آ سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھو کولکتا کی طرف سے کولکتا کی طرف سے یہ سارے کھراری ہیں جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب اس میں ایمپیکٹ میں کون آ سکتا ہے یہ فائنری جاننے والا ہے تو سیوش شرما یہ ایمپیکٹ میں آ سکتا ہے یا پھر مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوسمنتا چمیرہ چونکہ بیٹل ہے دوسمنتا چمیرہ کو بھی لائے جا سکتا ہے چلو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نو فیکس پلیئر پہ چلتے ہیں پانچ فیکس پلیئر میں یہاں پر کولکتا کی طرف سے لوں گا پہلے ادھر سے دیکھ لیتے ہیں دیکھو دیلی کی طرف سے میں چار کھراری فیکس کرنے والا ہوں دوسرا یہاں پہ ریسپانت کو میں فیکس کرنے والا ہوں تیسرا اکسر پٹیل کو فیکس کرنے والا ہوں چونتھا یہاں پہ خلیل احمد کو فیکس کرنے والا ہوں یہ چار کھراری میرے فیکس رہیں گے اب یہاں پہ تین ایسے پلیئر میں بتا رہا ہوں جو گرن لیگ کے پوائنٹ ابھی سے بہت ہی موڈرنٹ ہوگا جس کو کم لوگ لے کے جا رہے ہیں سیلیکشن پرسنٹس کم ہے اور پوائنٹس زیادہ دے سکتا ہے وہ کون سے کھراری ہیں تو پرتبی سا یہ آپ کو گرن لیگ کا پوائنٹ ابھی سے پھر سے اویسے زیادہ بیٹر رہے گا نا فرسٹننگ کے لیے ٹھیک ہے نا جب بیٹنگ آیا ڈیلی کپٹلز کی یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ کلدی پیادب گرن لیگ کا پوائنٹ ابھی سے اپنی ٹیم میں کنسیلر کر سکتے ہو انیچ نوڈ جے یہ دھیان رکھنا آپ کو ٹھیک ہے نا اب یہاں پر زیادہ تر لوگ کپٹن بنانا رہے ڈیلی وارنر کو ٹھیک ہے نا ڈیلی وارنر کو زیادہ تر لوگ کپٹن بنانا ہے اب یہاں پہ آپ کپٹن ڈیلی وارنر کو بھی بنانا سکتے ہو لیکن اس کے لیے کنڈیشن اپلائی ہے مطلب کہ سٹرونگ ورسز وک کا کومنیشن رکھنا پڑے گا اگر کپٹن یہاں سے بنانا رہے تو وک کا آپ کو ویسی بنانا پڑے گا اگر اس کو ویسی بنانا رہا ہے تو آپ کو کمجور جو کھڑاڑی ہے نا اس کو کپٹن بنانا پڑے گا یہ چیز ہے یہاں پر پرسٹلین میں اگر بیٹنگ آتے تو پرسٹلین صاحب کو بھی سی بی سی بی سی بنا سکتے تو کم سے کم وی سی بنا ہی سکتے ہو مچل مارس کو تو میں نہیں بولوں گا بنانے کو یہاں پر خیل احمد کو آپ بنا سکتے ہو سی بی سی ٹھیک ہے نا چلو اب آگے بڑھتے ہیں آگے ہم دیکھ رہتے ہیں یہاں پر کلکٹہ کی طرف سے فکس لے کے جاؤں گا اب یہاں پہ دیکھو وینٹرس آئیر پہ آپ کو نظر بنا کر رکھ رہا ہے گرنلی کا پوائنٹ آبی سے اس کے بعد یہاں پہ رنکو سنگ کے اوپر نظر بنا کر رکھنا ہو سکتا ہے کہ اگر بکٹس جلدی گرتے ہیں نا اس کنڈیشن میں دیکھو کچھ ایسی ٹیم بنانا اب بنایا بھی جاتا ہے گرنلی کے پوائنٹ آبی سے جہاں ٹاپ آرڈر کے بیٹسمن کو اپنی ٹیم سے باہر کیا جاتا ہے اس کنڈیشن میں نا مل اور لوار میڈل کے جو بیٹسمن ہیں اس کو اپنی ٹیم میں کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ایسے میں رنکو سنگ اچھا کر سکتا ہے آندری ارسل تو آپ کو آل لیڈی میں فکس کر کے جا رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس میچ میں ورون چکرورتی کے اوپر نظر بنا کر رکھنا اب دیکھو یہاں پر یہاں پر کیپٹن وائس کیپٹن تو آندری ارسل کو تو بر بر کے لوگ کیپٹن بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھو فلیپ سالب کو بھی بنا سکتے ہو سنین لارانے کو پر بھی رسک آپ لے سکتے ہو وینکٹرس ایئر فرسٹ ایئر سینین میں بیٹنگ کرتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ وینکٹرس ایئر کے ساتھ جا سکتے ہو آندری ارسل کے ساتھ اگر جاتے ہو نا آپ سی بی سی بناتے ہو تو آپ کو اس کا وکہ کومیلیشن بنانا پڑے گا سٹرونگ ورسیز بی کا کومیلیشن ہر سی ترانہ کو بھی آپ بنا سکتے ہو ایک ٹیم پہ ٹھیک ہے نا چلو تو یہ سب کچھ میں نے بتا دیا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی امپورڈنڈ آگا اگر پسند آئے تو ایک لائک کر کے ضرور سے جانا اور کومنٹ سیکھنے میں اپنا سجاؤ ضرور سے جانا ویڈیو آپ کے لئے کیسے لئے تو چلو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much